بچہ کہاں لوٹ کیا آتا ہے یا والدہ کی چوکھٹ پہ یا باپ کی دہلیز پہ اگر میں اور آپ ابلیس شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو اللہ کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا اللہ کی طرف قدم اٹھانا پڑے گا آپ یہ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے رحمت کے سوہ حصے پیدا کیے رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا 99 حصے اپنے پاس رکھے ایک حصہ رحمت کی وجہ سے بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے بیٹا والد سے پیار کرتا ہے والدہ سے پیار کرتا ہے دنیا کے اندر جتنے محبت کے سلسلے ہیں صرف ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں آپ نے کبھی چرند پرند کو دیکھا ہے پرندہ بھی اپنے بچے سے محبت کر رہا درندہ بھی اپنے بچے سے محبت کر رہا ایک حصہ رحمت کی وجہ سے اور باقی 99 حصے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے وہ کس ذات کے اوپر واجب کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حصہ مخلوق کے لیے پیدا کیا جس کی وجہ سے آج تک محبت کی جتنی داستانیں ہیں عظمت کی جتنی داستانیں ہیں اولاد والدین چچا مامو خالہ سارے رشتہ دار میاں بیوی یہ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور تمہارے رب نے 99 حصے اپنے لیے رکھے کہ وہ اپنی مخلوق سے اس طرح محبت کرے گا آپ اور میں غافل ہیں میں اور آپ رب کے وما کانا رب کا نصیح آج ہم گناہوں میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کیا تمہارا رب بولنے والا ہے اللہ کی قسم رب تو گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے رب نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے رائی برابر نیکی ہوگی اپنے سامنے پائے گا رائی برابر گناہ ہوگا اپنے سامنے پائے گا اور سورہ کحف جو آپ جمعے کو پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عظیم آیت کو نازل کیا کیا اللہ رب العزت آپ کے اور میرے عامال کی حفاظت اس طرح کر رہا ہے اس طرح کر رہا ہے اس طرح کر رہا ہے کہ انسان قیامت کے دن ویسے تو انسان کو پتا ہوتا ہے بلیل انسانو علا نفسی بصیرا ہر بندے کو پتا ہے میرا اچھا عمل کونس ہے میرا برا عمل کونس ہے لیکن نسیان کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کو ہلکا حقیب جانتا ہے بھول جاتا ہے جھوڑ بولا تھا غیبت کی تھی چگلی کی تھی بھول جائے بھول رہا ہے لیکن کل قیامت کے دن جب اپنے نام آئے عمال کو دیکھے گا اپنی ریکارڈنگ کو دیکھے گا اپنے سر کو پکڑ کے کیا کہے گا مالی حاضر کتاب مالی حاضر کتاب مالی حاضر کتاب اللہ تُو نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے جس نے میرا نہ کوئی چھوٹا جرم چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا جرم چھوڑا ہے وَوَجَدُوا مَا غَمِلُوا حاضرہ ہر چیز ہر چیز ہر چیز تیرا رب کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے آپ اور میں تو بھول جاتے ہیں اس نے ریکارڈنگ ایسے کی ہے بلوغت سے لے کے جس دن تک موت آنی ہیں پہلا دن پہلا صفحہ آج کے دن کے گناہ یہ ہیں آج کے دن کی نیکیاں یہ ہیں بندہ چیح اٹھے گا مالی حاضر کتاب اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے میں کیسے بچ سکتا ہوں اللہ جواب میں کیا کہے گا اکرہ کتابک اکرہ کتابک قفا بِ نفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج تیرا رب تجھ سے کیا حساب لے تیری ریکارڈنگ کھول دی ہے یہ اپنے دفتر اٹھا ان کا ذرا متعلیہ کر دیکھ رب نے کوئی بات جھوٹ تو نہیں لکھی رب نے کوئی بات مبالگے سے تو نہیں لکھی پڑھ پڑھ اکرہ کتابک اکرہ کتابک قفا بِ نفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج تیرا رب تجھ سے کیا حساب لے آج تو اپنا حساب کتاب خود کر کے مجھے بتا دے بتا بندہ جب اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں کو اپنے سامنے دیکھے گا بتائیے کوئی بھی ذی شعور ہو کوئی بھی ایماندار ہو کوئی بھی انصاف کرنے والا ہو اس کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کی قسم میرے گناہ زیادہ ہیں میری نیکیاں کم ہیں اسی لئے اللہ کہہ رہا تو اپنا حساب کتاب ہندی کر لے خود فیصلہ سنا دے یہ نہ کہیں کہ تیرا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو جہنم میں ڈالے اللہ کی قسم رب ماں سے 99 فیصد زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے کو شیطان ابلیس کے نرغے میں اکیلا چھوڑ دے یہ بندہ یہ ہے جو اللہ کے دشمن کے ساتھ یاری لگاتا ہے ہوائش نفس کی پیر بھی کرتا ہے مال و دولت کے پیچھے باگتا ہے یہ بندہ کرتا ہے ایک دفعہ رب کی چوکھٹ پہ آؤ تو سہی ایک مرتبہ رب کے سامنے آ کر ہاتھوں کو پھلاؤ تو سہی جیسے ہی تم نے ہاتھوں کو پھلایا حدیث کا دوسرا باب شروع ہو گیا کل بنی آدم خطاہم و خیر الخطائین طوابون آؤ ایک مرتبہ آؤ ایک مرتبہ وہ جو رحمت کرنے والا وہ جو الرحمن الرحیم ہے اس کے دربار میں آ کر اپنی غلطیوں کی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تو شروع کرو ابھی معافی مانگنا شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاہم کیسا مرہم ہے کیسا پھاہ ہے کیسی عظیم حدیث ہے آدم کا کوئی بیٹا گناہ سے پاک نہیں غلطی سے پاک نہیں غلطی سے پاک اگر رب نے کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے کوئی غلطی سے پاک نہیں اور بہترین کا لفظ اللہ بول رہا ہے اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کیا غلطی کرنے والا بہترین ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم کہہ رہے ہیں ہاں بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں آکے اپنے ہاتھوں کو پھلا دیتا ہے وہ بہترین غلطی کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے دکھوں کے اوپر غموں کے اوپر گناہوں کو اپنے سے دور کرنے کے لئے کچھ ایسے مرہم تجویز کیے کچھ ایسی باتیں بتلائی ہیں کہ جو انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ کرو ہی نہ اور اگر تم گناہوں کے بعد توبہ کرو ہی نہ یعنی یہاں تو گناہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا آپ سارے نیگ ہو گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ کے سامنے معافی مانگے گی جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے امام البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ والا چھے گڑی انتظار کرتا ہے بتائیے نیکی کا خیال آیا رب تعالیٰ نے نوٹ کر لیا گناہ کر بھی لیا چھے گڑی اس کی تعداد اس کا وقت حدیث میں مجود نہیں ہے لیکن لفظ چھے گڑی مجود ہے چھے گڑی بائیں ہاتھ والا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کے بندے نے گناہ کیا ہے توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا جب چھے گڑیاں گدر جاتی ہیں اس گناہ کو ایک گناہ کر کے لکھ لیتا ہے چھے گڑی پہلے انتظار ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کوئی بندہ اگر اپنے رب سے توبہ کرتا ہے گناہ کیا توبہ کر لی ابھی گناہ کیا تھوڑی عرصہ گدرہ توبہ کر لی اس کا رب صرف اس توبہ کرنے کے اوپر آپ گوھر کی دیئے رب کا کلام اتنی عظمت والا ہوتا ہے کہ رب انسانوں کے اندر رسولوں نبیوں پیغمبروں کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتا لیکن جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو ارش کی بلندیوں سے رب کہتا ہے میرے بندے نے توبہ کی اس کو پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے اس کو پتا ہے اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کی گریفت ہو جائے گی میں نے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کیا پھر بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر رب کلام کرتا ہے یہی کلام میرے بندے کو پتا ہے اس کا ایک خالق ہے اس کا ایک مالک ہے وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوا ایک ہستی میں اس کو پیدا کیا جو عرش کے اوپر ہے جو اس کے گناہوں کا معافظہ بھی کر سکتی ہے میرے بندے کو پتا ہے میں نے اس کو معاف کیا پھر بندہ حدیث میں آتا ہے تیسری دفعہ ایسے کہتا ہے آج معاشرے کے اندر کچھ باتیں غلط بھی مشہور ہیں کہ بار بار توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی اس حدیث کی طرف غور کی جئے پھر بندہ تیسری مرتبہ توبہ کرتا ہے اس کا رب عرش کی بلندیوں سے مسکراتا ہے میرے بندے کو پتا ہے اس کا ایک خالق مالک ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے آج کے بعد اے میرے بندے تو نے تین مرتبہ میرے دربار میں میری چوکھٹ میں میرے خوف کی وجہ سے توبہ کر لی آج کے بعد جو مرضی کرتا رہ میں نے تیری توبہ تیری موت تک قبول کر لی موسیقی موسیقی